رکول نمبر بارہ سورة العراف عنوان ہے تباہ کرنے سے پہلے مولت رکول نمبر بارہ سورة العراف لعلہم يدرعون لعلہم يدرعون ثم بدلنا مكان السیئة الهسنة وهتاء فوقالوا كذم السعاب عن الزراء اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی علیہ السلام نہیں بیجا کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سکتی اور تکلیف میں تاکہ وہ گرگڑاویں پھر ہم نے برائی کی جگہ بلائی بدل دی یہاں تاکہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی رہی ہے پھر ہم نے ان کو ناگہاں پکڑا اور ان کو خبر نہ تھی تینوں ایک ہی وزن کے اسم ہے جو ترتیب وار باس ان شکتی ضررم دکھ اور ضرور ان خوشی سے بنے ہیں افو بڑھ گئے ماضی کا سیگہ افو ان سے بنا ہے افو کے معنی کون سے ہیں مات کرنا مٹ جانا زیادہ ہو جانا ترقی کرنا بڑھ جانا یہاں پچھلے معنی مراد ہیں یعنی ان کا ایسا اچھا حال ہو گیا کہ وہ کوب بڑے پھولے پھلے آبادی اور خوشحالی میں ترقی کی ان آیتوں میں ارشاد ہے کہ ہم جس بستی میں اپنے نبی علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں وہاں کے لوگوں پر پہلے مصیبتیں اور تنگیاں نازل کرتے ہیں اس کے بعد خوشحالی اور فراوانی کا دور دورہ ہوتا ہے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے باپ دادوں پر بھی کبھی خوشحالی کبھی بدحالی آتی رہتی تھی اس کے بعد ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں اور انہیں سانگمان بھی نہیں ہوتا نبی علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف جھکیں اور اس کو پہچانیں اور ان کی زبانی نصیتوں کے ساتھ حالات کے تغیر و تبدل بھی چلتے ہیں مصیبتیں گھیر لیتی ہیں اس سے یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ سے التجا کرو کہ وہ ان کو دفع کرے اس کے بعد رات نصیب ہوتی ہے تاکہ لوگ اللہ کا شکر کریں اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں جب دونوں حالتوں میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں اور نبیوں علیہ السلام کے اس کہنے کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو بلکہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا قیدہ ہے ہمارے باپ دادا بھی کبھی تنگ حال اور کبھی اسودہ حال رہتے تھے اس کا اللہ سے کیا طلب تو پھر اللہ پر تو پھر ان پر اللہ کا عذاب ناغان ناظر ہوتا ہے ایمان اور تقویٰ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے ہیں اور پریزگاری کرتے ہیں تو ہم ان پر برکتیں کھو دیتے ہیں آسمان اور زمین سے لیکن انہوں نے جٹلایا بس ہم نے ان کو ان کے عمال کے بدلے پکڑا برکات نعمت برکہ کی جمع ہے جس کو ہم نے اردو میں برکت بنا لیا ہے برکت برکہ کے معنی دو ہیں وہ بھلائی جو ہمیشہ رہے اور وہ تھوڑی چیز جس کا پیدا بہت زیادہ ہو یہاں ہر قسم کی بھلائی مراد ہے پچھلی آیتوں میں بیان ہوا کہ لوگ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر دھیان نہیں دیتے تو ان پر عارضی سختیاں اور مسیبتیں بیجی جاتی ہیں اور غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈر کر رسولوں علیہ السلام کا کہنا مانیں اگر وہ اس سے نہیں سمرتے تو پھر ان پر عارضی نعمتوں کی بچھاڑ کی جاتی ہے حالات کے ان تغیرات سے جب وہ کوئی سبق نہیں چیختے بلکہ تال دیتے ہیں کہ یہ معمولی باتیں ہمیشہ ہوتی چلی آتی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہیں گی کبھی دھوب کبھی چھاؤں کبھی گرمی کبھی سردی کبھی اندھیرہ کبھی اجالہ اللہ کے ماننے اور نہ ماننے سے ہونے کیا تعلق اور ہمارے عمال سے کیا واسطہ اس آیت میں اس واسطے کو سمجھایا گیا ہے اور صاحب صاحب کہا گیا ہے کہ اگر سب ایمان لے آئیں اور اچھے کام کرنے لگیں برے کاموں سے بچنے لگیں تو ان پر آسمانی اور زمینی نعمتیں لگتار جاری رہیں اور تھوڑی محنت سے بڑے نفع حاصل ہوں ارشاد ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ رسولوں علیہ السلام کا کہنا مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور بری آتوں اور گناہوں کو چھوڑ دیتے تو ان پر آسمان سے وقت پر مناسب طریقے سے بارشیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں نے بجائے اس کے نبیوں علیہ السلام کو جھوٹا ٹھرائیا ان کے بتاہ ہوئے مفید کاموں سے مو مولا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اخلاق بگڑ گئے آخر اس کا سمیازہ بگتنا پڑا خواشوں کی انتہ دن پیروی اپنا رنگ لائی قانون کی خلاف ورزی کا مزہ چکھنا پڑا اور اپنے کرتوٹوں کے قانون خلاق ہو گئے ان آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ قانونوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پہلے عرضی مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں تاکہ لوگ در کر گناہوں سے توبہ کر لیں اگر اس سے آنکھ نہیں کھلتی اور گناہ برابر جاری رہتے ہیں تو پھر خوشحالی دے دی جاتی ہے لیکن یہ بھی عرضی ہوتی ہے اور اگر لوگ پھر بھی ناسمجی پر پھلے رہیں تو پھر ان پر اچانک کوئی بڑی آفت آتی ہے جس سے وہ چرمر ہو کر رہ جاتے ہیں اس آیت میں صاحب بتا دیا گیا ہے کہ لوگوں کی بدماشیاں ہی ان کی تباہی کا باعث ہوتی ہیں اور اول تو وہ دنیا ہی میں تباہ ہو جاتے ہیں اور اگر یہاں کسی وجہ سے بچ بھی گئے تو مرتے ہی تو میشہ کی جان کنی میں مبتلا ہونا ہی ہے عذاب اچانک آ سکتا ہے عما من عم عفا عوض اللہ من شیطان رجیم عفا من اہل الكرہ ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون عوامن اہل الكرہ ان یأتیهم بأسنا دعا وهم يلحبون عفا امینو مقراللہ فلا یأمنو مقراللہ لالکوم القاسرون اب کیا بستیوں والے اس سے ندار ہیں کہ ان پر ہماری آفت رات و رات آ پہنچے جب وہ سوتے ہوں یا ندار ہیں اس بات سے بستیوں والے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چلے آ پہنچے جب وہ کھیرتے ہوں کیا اللہ کے دعاوں سے ندار ہو گئے سو اللہ کے دعاوں سے ندار نہیں ہوتے مگر خرابی میں پڑھنے والے مقراللہ یہ لفظ پہلے سورہ آل امران میں گزر چکا ہے مخالف کی تدبیروں کے توڑ میں تدبیریں کرنا دشمن کو بے خبری میں دبوچنے کی تیاری کرنا اسی کو دعاوں کہتے ہیں اشاد ہے کہ اللہ پبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی یہ بات بلا دیتے ہیں کہ جب اللہ کو ہر چیز کا پورا علم ہے اور اس کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے تو اس کی پکڑ سے ندار ہو کر بیٹھ رہنے کی وجہ کوئی نہیں کوئی اس بات سے کیوں کر بے خوف ہو سکتا ہے کہ رات سوتے میں اچانک کوئی آفتہ پڑے یا جاگتے میں جب سوری روشن ہو اور لوگ اپنے کھیل پودھ اور دنیاوی کاروبار میں مصروف ہوں ایک دم کوئی مسئیبت آدھ بوچے جو لوگ افلت کی وجہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں سرسر اگت فہمی میں ملتلا ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پورے خبردار اور زبردست حاکم کے حکم کی بے دھڑک خلاف ورزی کی جائے جب اس کے قبضے میں سب کچھ ہے تو اپنے خلاف چلنے والوں کو سزا دینے کی تدبیر اس کے پاس ضرور ہوگی اس رکوع میں ان سب قوموں کے حالات پر تبطرہ ہے جن کا اوپر بیان ہوا ان کے پاس نبی علیہ السلام بھیجے گئے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے ان پر مصیبتیں بھیجی گئیں تاکہ ڈر کر اس کی نافرمانی سے باز آئیں ان کو نعمتیں دی گئیں تاکہ شاید وہ انہی کے ذریعے راہ راست پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا محربان آقا سمجھ کر اس کی شکر بزاری اور عبادت میں مصروف ہو جائیں لیکن انہوں نے نہ مصیبتوں سے سبق لیا نہ نعمتوں کو کچھ گردانہ نبیوں علیہ السلام نے جب ادھر توجہ دلائی کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس لیے اس پر ایمان لانے سے تمہاری حالت یقصہ آرام و اتمنان کی ہو جائے گی جان کا مصیبتوں سے چھوٹ جاؤ گے تو اس پر بولے کہ یہ دنیا کا دستور ہے ہمارے باپ دادا پر اسی طرح کبھی مصیبت کبھی راحت کی گھڑیاں گزریں اسی طرح ہم پر گزر رہی ہیں ہم کیا بچے ہیں کہ ہم سے کبھی ڈلا کر کبھی سبس بات دکھا کر خامخہ ایک بات ملائی جا رہی ہے آخر ان نادانوں کو ان کی بے وکوفی لیڈو بھی اس سے موجودہ انسانوں کو سبق لینا چاہیے اور انبیاء علیہ السلام کی نصیت کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے رکوع نمبر تیرہ پہلوں کی حالتوں سے پچھلے سبق سیکھیں آبا لم يہدر الذین یرسون العظم بعد اہلها لو نشاء وسبناهم بذنوبهم ونتبعوا ولا قلوبهم فهم لا يسمعون تلك الكرہ نکس وليک من عنبائیها وَلَكَدْ جَاعَتْهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ كَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ قَذَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ وَلَاكُمُ بِالْقَافِرِينَ کیا ان لوگوں پر جو زمین کے وہاں کے لوگوں کے حلاق ہونے کے بعد وارث ہوئے ظاہر نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیں اور ہم نے مور کر دی ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سنتے یہ بستیاں ہیں کہ ہم تجھ کو ان کے کچھ حالات سناتے ہیں بے شک ان کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم نشانیاں لے کر پہنچ چکے پھر ہرگز نہ ہوا کہ اس بات پر جس کو پہلے جو چلا چکے تھے ایمان لائیں اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے پچھلی آیتوں میں بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جب زمین کے مختلف حصوں کے بسنے والوں کے حالات قراب ہوئے تو ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول علیہ وسلم بھیجے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ جو کام تم کر رہے ہو تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہارے سمجھانے کے لیے ہمیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے ہمارا چال چلن تم سے مختلف ہے اور ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں بھی اسی راستے پر چلانا سکھائیں جس پر ہم چل رہے ہیں ارشاد ہے کہ پچھلے نافرمانوں کی تباہی کیا موجودہ لوگوں کو اتنی بات نہیں سمجھاتی کہ اللہ انہی کی طرح ان کو بھی ان کی بادعمالیوں اور ان کے گناہوں کی پازاش میں تباہ و برباد کر سکتا ہے اگر یہ اتنا نہیں سمجھتے تو ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں سوا اپنی بےہودہ باتوں کے کسی بات کی گنجائش نہیں جس کی تہینی شکل ان کی ضد اور ڈھٹائی ہے جو ان کو صحیح بات سننے سے روکتی ہے اے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے پچھلے لوگوں کی بستیوں کے کچھ حالات تجھے سنا دیئے ہیں ان کے پاس ان کے رسول علیہ السلام اپنی سچائی کی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر ان کی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی رسول علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا لیکن وہ ٹس سے مسنا ہوئے ان میں سننے سمجھنے کی طاقت موجود تھی وہ بہرے یا پاغل نہ تھے لیکن ان کی زید نے ان کا بیڑا گھر کر دیا کافروں کے دلوں پر اللہ ان کی زید اور حٹ دھرمی کی مور لگا دوتا ہے اور وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں فرعون کا حال وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْسَرِهِمْ مِنْ عَدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِكِينَ سَمَّا بَأَسْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى سَمَّا بِعَيَاتِنَا اِلَا فِرَعُونَ وَمَلَئِهِمْ وَمَلَئِهِمْ فَضَلَ مُبِحَا فَانْظُرْ كَيْفَقَانَا كِبَتُ الْمُفْسِدِينَ اور ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے عید کا نباہ نہ پایا اور اکثر ان میں نافرمان پائے پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پس انہوں نے ان کے مقابلے میں کفر کیا تو دیکھ کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا ان تحقیق اکثر اس لفظ کے معنی اگر کے آتے ہیں اور عربی میں شرط کی طرح مستمر ہوتا ہے لیکن یہاں اس کے معنی تحقیق اور حقیقت اور فر واقع کی ہیں کیونکہ یہاں ان کا مخفف ہے انہ کا مخفف ہے اور اس کا اسم ضمیر شان محضوف ہے جو ہمیشہ واقع کی طرف اشارہ کرتی ہے اصلی شکل میں یہ انہو تھا جس کا ترزمہ ہے تحقیق واقع یہ ہے ہو کو حضف کر کے انہ کو انہ بنا لیا ہے ایسے انہ کی خبر میں کہیں نہ کہیں لام تحقیق ہرنا ضرور ہے چنانچہ لفاظ کین پر لام موجود ہے اس کی مثال ہے انہوں نے ظلم کیا ظلم کے معنی پہلے گزر چکے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا جیسا کسی کے ساتھ کرنا چاہیے وہ نہ کرنا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں کا حق یہ تھا کہ انہیں سچا اور ٹھیک مانا جاتا نہ مانا گیا تو ان کے ساتھ ظلم ہو ارشاد ہے کہ جن نافرمان قوموں کا اب تک ذکر ہوا ان میں دو باتیں مشرق تھیں اور انہیں کی شامت سے وہ نبیوں علیہ وسلم کی ادایت سے پیدا نہ اٹھا سکے اللہ عز و جل اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں اکثر کو بدعہ بھی میں مرتلا پایا اور اکثر ایچھے تھے کہ گناہ اور نافرمانی کرنے میں بے باق تھے مفسرین نے اہد سے اہد حلست مراد لیا ہے جس کا ذکر اسی صورت میں آگے آئے گا اہد حلست سے مراد وہ اہد ہے جو ہر انسان کی روح اپنے رب سے پیداشت کے پہلے کر چکی ہے کہ دنیا میں وہ اس کے فرمان پر چلے گی یا اس آیت میں وہ اہد مراد ہے جو نافرمان لوگ سزاب میں انہیں پر اپنے نبی علیہ السلام سے کرتے تھے کہ اللہ اس عذاب سے ہمیں مزاد دے تو ہم آئندہ اس کی نافرمانی کبھی نہ کریں گے اور جب عذاب تل جاتا تو اپنا قول بھول کر توڑ دیتے تھے لیکن آیت کا مفہوم عام ہے اور اس میں ہر شخص جو دنیا میں اپنے قول و قرار کا پابند نہ ہو داخل ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بد اخلاقی اور جرائم پیشہ ہونے کی در یہ ہے کہ آدمی اپنے قول و قرار کا پابند پابند ہو برد اخلاقی اور جرائم پیشہ ہونے کی جاڑی یہ ہے کہ آدمی اپنے قول و قرار کا پابند نہ ہو آگے ارشاد ہے کہ اب فیراؤن اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے فیراؤن نے اور اس کے لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجی تھی جو ٹلایا پھر دیکھ لو ان کا کیا حشر ہوا آ کر تباہ و برباد ہوئی موسیٰ علیہ السلام وَقَالَ مُوسیٰ يَا فِرَاونَ اِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْآَلَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَلَّا قُولَا لَاللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ قَدْ جِئِئِتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِوْمَئِا بَنِي إِسْرَائِيلٌ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فیراؤن میں رسول ہوں پروردگارِ عالم کا اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ کی طرف سے نہ کہوں مگر جو سچ ہے میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لائے ہوں سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں حقیقٌ جمع ہوا قائم یہ صرف مشبہ ہے جو حق سے بنی ہے حق کے معنی قریب قریب وہی ہیں جو حقیقت کے ہیں ٹھیک سچی بات سزاوار لائق اپنی جگہ استوار قائم اور جمع ہوئی چیز یا بات یہاں تجمع میں پچھلے معنی مراد لیے گئے ہیں یعنی میں اس بات سے ہٹ نہیں سکتا کہ تمہیں اللہ عزیز جل کا پیغام جوں کا تم پہنچا دوں بناوٹ اور نفع کو ذرا دکھر نہ دوں اس صورت میں اب تک پچھلے نبیوں علیہ السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام نوغ علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام دوت علیہ السلام اور شعب علیہ السلام کا ذکر ہوا یہ لوگ اپنی قوم میں سے خاص خاص برائیوں دور کرنے کے لئے آئے تھے اور چونکہ ان برائیوں کی جڑ یہ تھی کہ لوگ اصلی رب کے تصور کو بھول گئے تھے اس لئے توحید کی ضروری تعلیم دینے کے بعد انہوں نے اپنی توجہ اس خاص برائی کے دور میں برائی کے دور کرنے میں صرف کی جو ان کی قوم میں جڑ پکڑ چکی تھی یہ قوم ہے اپنے اپنے نبی علیہ السلام کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ایک ایک کر کے تباہ و برباد ہوئیں انہیں نبیوں علیہ السلام کے ذمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام مصر کے کمتیوں کو جن کا بادشاہ فراؤن بڑا سرکش اور جابر تھا اس ظلم و ستم سے رکنا تھا جو وہ بنی اسرائیل پر ڈھا رہے تھے پہلے نبیوں علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام کا حکم نہ ماننے والے بھی تباہ و برباد ہوئے اور آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ان کے پنجے سے چھڑانے میں کامیاب ہوئے اس آیت سے ان واقعات کا بیان شروع ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فراؤن سے مقابلے کے وقت پیش آئے ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فراؤن کے پاس آئے اور کہا کہ میں اس سارے جہان کے پارنے والے کا بھیجا ہوا ہوں اور اس کا رسول علیہ السلام ہوں اس کے پیغام کو ٹھیک ٹھیک تم تک پہنچا دینا میرا کام ہے اس میں میری طرف سے کوئی غلطی امیزش یا ملاوٹ نہ ہوگی میرے پاس اپنے نبی ہونے کی صاف صاف دلیلیں موجود ہیں شبہ باقی نہ رہنا چاہیے اے حرام بنی اسرائیل پر جو جو ظلم و ستم تُنہیں توڑ رکھے ہیں انہیں چھوڑ اور انہیں میرے ساتھ روانہ کر تاکہ میں ان کو ان کے اصلی وطن میں لے جا کر بساؤں اور ان کو آدمیوں کی طرح رہنا سکھاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجودے بولا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو اس کو لا اگر تو سچا ہے تب ڈال دیا اس نے اپنا آسا تو اسی وقت وہ سریح اجدہا بن گیا اور نکالا اپنا ہاتھ تو وہ اسی وقت تمتدار نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو خیرون اپنی قوت پر بہت ہی بروتہ کرتا تھا اس کے خبت کو دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے موجودے دیئے گئے تھے کہ جن سے بلا باستہ خدا قہار و جبار کی شان عظمت و قبریائی دائر ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پہلے ہی پیغام میں کہہ دیا کہ میرے پاس اپنی سچائی کی ایسی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر اے فیرون تجھے اپنے آپ کو خدا قوی و بلتر کے سامنے عادت اور بے بس ماننا پڑے گا فیرون کے پاس ظاہری طاقتیں موجود تھیں ملک کی ساری دولت پر اس کا قبضہ تھا لوگ اس کی پرستش پرتے تھے اس کے حکم پر بے سوچے سمجھے چلتے تھے ملک میں پیداوار کی فروانی تھی دریاء تھی نینے تھی یہ سب چیزیں اپنے قبضے میں دیکھ کر اس کی سمجھ میں آتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور بھی طاقتور ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تجھ سے زیادہ طاقتور اللہ ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے فروان نے کہا اچھا تیرے پاس اس کی کوئی نشانی موجود ہے تو لا پیش کر ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیسی نشانی ہے ارشاد ہے کہ فروان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا کہ اگر تیرے پاس سچ مجھ کوئی نشانی ہے تو دکھا تاکہ تیرا جھوٹ سچ معلوم ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے ہی یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا انہوں نے بے تعمل اپنے ہاتھ کا آسا زمین پر ڈال دیا ہسا زمین پر گرتے ہی ایک بڑا زبدہ سانپ بن گیا جسے جسے اجدہا کہتے ہیں اور لگا پھنکاریں مارنے اور لوگوں کی طرف لفتر نے لکھا ہے کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے فروان کی طرف بڑا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رہ کر باہر نکالا وہ سورج کی طرح چمکنے لگا یہاں تک کہ فروان کی اور دیگر حاضرین کی نگاہ میں چکا چونک ہو گئی اور آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی ادھر آئی دھا ہے کہ پھنکاریں مارتا ہوا لپکہ چلا آ رہا ہے اور دوسری طرف ہاتھ کی چمک آنکھیں آنکھ بند کیے جاتی ہے صداق اللہ مولانا العظیم و صداق رسولہ النبی الحمی القریم